جھریہ سے آئی ایک خبر سے جھریہ کی یہ خبر ہے جہاں CISF جوان پر چھیڑ کھانی کے آروپ معاملے کی جانچ کے لیے CISF کے دی آئی جی ونے کاجلہ پہنچے ہے انہوں نے آروپوں کو غلط بتایا اور کہا کہ اس معاملے کی گمبرتہ سے جانچ کرائی جائے گی اس سمائے کی بریکنگ خبر ہم اپنے درشکوں کو دکھا رہے جھریہ سے یہ خبر نکلی ہے آپ کو جانکاری دینا چاہیں گے کہ CISF جوان پر چھیڑ کھانی کے آروپ لگے تھے اور جانچ کے لیے CISF کے جی آئی جی ونے کاجلہ موقع پہنچے انہوں نے آروپوں کو غلط بتایا اور کہا کہ اس معاملے کی گمبرتہ سے جانچ کرائی جائے گی یہ تصویر جو آپ اس سمائے دیکھ رہے ہیں یہ جھریہ کوئی لانچل کی تصویر ہے جہاں پر CISF جوان پر چھیڑ کھانی کا آروپ لگا آروپ کافی سنگین ہے اس لیے معاملہ بھی کافی سن سے نکھیز ہو جاتا ہے تب جب CISF جوان پر چھیڑ کھانی کے آروپ لگے اور ایسے میں موقع پر دی آئی جی ونے کاجلہ پہنچے انہوں نے اس پورے معاملے کی جانچ کی بات کہی ہے حالانکہ انہوں نے آروپوں کو غلط بتایا ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس معاملے کی جانچ ہونی چاہیے CISF جوان پر چھڑ کھانی کا آروپ لگایا گیا ہے ماملے کی گمھرتا کو دیکھتے ہوئے جانچ ہونی چاہیے یا چاہیے زندگی ایسے میں تو اس میں تو ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ کوئی کسی کو بٹھا کے کچھ ویڈیو دکھائے یا اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہو پائے پھر بھی تھوڑی اور ابھی جانچ کرنی باقی ہے اس کے بات بورے تتھ نکلیں گے جو جوان پہ آروپ لگا وہ ابھی کام کر رہے ہیں سریعہ پھر ان کو نہیں نہیں ابھی تو دوسرے ایریا میں ہے اس کے ابھی انکوائری چل رہی ابھی اس کو کنڈیوٹی پہ نہیں لگایا ہے تحقیقات سے جو انیشلی لگ رہا ہے وہ تو نہیں لگتا ہے کہ ایسا کوئی واردات ہوئی ہے یہ تو ایک قسم سے سی آئی سف کے پرتی کچھ